دو گھنٹے گزر گئے نوٹیفکیشن آیا نامطالبات منظوری کا گرین سگنل لیڈی ہیلک ورکرز کے وقت کا وزیر قانون بشارت راجہ سے مزاکرات کا دوسرا دور بشارت راجہ نے کمیٹی روز میں مزاکرات کے دوران دھرنا شرکہ کو دو گھنٹے میں نوٹیفکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی مزاکرات کے دوران بریک تھوڑ کا امکان لیڈی ہیلک ورکرز کا چیرنگ ٹراس پر چوتھے روز بھی دھرنا جاری رہنوال لیڈی ہیلک ورکرز رخصانہ انور کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ملک بھر کی لیڈی ہیلک ورکرز لہور میں دھرنا دیں گی مردانہ وارٹ کی سپائی کیوں نہیں کی ایم ایس میں ہوں اسپتال برہم ہیڈ نرس کی ڈان یپٹ نارواز سلوک اور مبینہ طور پر زہنی دباؤ سے ہیڈ نرس گل کو برین ہیمریج ہو گیا تشویش ناک حالت میں نیورو سرجری وارٹ میں زیر علاج سٹاف نرسز کا ایم ایس کے رویے کے خلاف احتجاج سسٹر گل پہلے سے بیمار تھی سپائی کا پوچھنا میرا فرض تھا ایم ایس ڈاکٹر تاہل خلیل کا موقع ایم ایس نے میری بی بی سے بدتمیزی کی متاثرہ نرس کے شوہر مختار مسیح کا الزام مقدمہ درج کرنے کے لیے تھانہ گوال منڈی میں درخواست لاہور ویوز کی خبر پر سیکیٹری ہیلتھ کا ایم ایس کے خلاف نوٹس چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ طلب کر لیے کوٹ لکپجل میں قیدی نمبر چار چار سات سپر سے ملاقات نواز شریف صرف اہل خانہ اور ذاتی والد سے ملے شہباز شریف مریم نواز والدہ شمین بیگم اور بھتیجے یوسف عباس کی دو گھنٹے تک ملاقات شریف فیملی نے ایک اٹھے دوپہر کا کھانا کھایا نواز شریف دل کا صاف ہے اللہ کی رحمتیں برسیں گی شہباز شریف کی بڑے بھائی اور والدہ سے گفتگو کیا نواز شریف رہا ہو جائیں گے صحابی کا بیگم شمی مقتر سے سوال انشاءاللہ نواز شریف کو جلد رہائی ملے گی بیگم شمی مقتر کا جواب مریم نواز نے کہا والد کی طبیعت ٹھیک نہیں انجائنا کا درد ہے آج بھی نواز شریف نے درد کی کمی کے لیے سپری کیا باکٹرز کے مطابق نواز شریف بلکل ٹھیک ہے نواز شریف کے بلڈ پریشر میں معمولی اضافہ ہے ناشتے میں دو انڈے بریڈ اور چائلی چہل قدمی بھی کی ترجمان وزیراعلا کا نواز شریف کی صحت سے متعلق ٹویٹ شہباز گل کہتے ہیں نواز شریف سے جیل میں ملاقات کی مکمل اجازت ہے ورکرز اور اہل خانہ کسی بے بنیاد خبر پر یقین نہ کریں نیشنل ایکشن پلان پر تیزی سے عمل درامت جارے کالہ دم تنظیموں کے مزید ایک سو پچاس رکن گرفتار سوشل میڈیا پر ریاست مقالق سرگرمیوں میں ملادویس اپراد کے گرد بھی شیکن جا سخت تین ہزار سے زائد فیس بک اکاؤنٹس بلوگ سا سے زائد ویب سائٹس کی بھی نشان دہی محکمہ داخلہ نے پی ٹی اے کو ریپورٹ سپیچ باتی تنظیموں سے مطالق بیان بدداری قرار پی ٹی آئی کا چیئرمن پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ پی ٹی آئی کے رکن مسترد جمشے چیما نے پنجاب اسمبلی میں قراردار جمع کرا دی بلاول بھٹو کے بیان سے مودی کے بیانیے کو تقویت ملی چیئرمن پی پی کے بیانات بھارتی راکٹ لانچوں سے کم نہیں ایوان سمجھتا ہے بلاول کا کردار بھارتی ایجنٹ کا ہے بلاول بھٹو کا بیان اپنی شہید والدہ کے خون سے غداری ہے آج کل چھے کے تحت سنگین غداری کا مقدمہ درج کیا جائے قراردار کا مطال پیپلز پارٹی اور نون لیک بلاول کے دفاع کے لیے میدان میں آکے قرارداری مقدمہ کی قراردار واپس لینے کا مطالبہ پیپلز پارٹی کی رکن اسمبلی شازیہ عابد کہتی ہیں تحریک انصاف خیر سنچیتا لوگوں کو گروپ بنا رہی ہے کالادن تنظیموں سے مطالب بلاول بھٹو کا بیان درست ہے نون لیک کے سمیولا خان بولے غداری کے سارٹیکیٹ بانٹنا بند کیا جائیں ایک دوسرے کو بھارتی ایجنٹ کہنے سے قومی یقیتی کو نقصان پہنچے گا تبدیلی سرکار عوام پر ستم ہزار ریلیف بھول جائیں مہنگائی کا جن بے قابو اگ بری منڈی کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز بھی مہنگے قیمت میں کمی کے بجائے اشیاء کی سپلائے میں کمی کر دی یوٹیلیٹی سٹور ویران ہونے لگے اشیاء کی قیمت چار سے ایک سب پچپن روپے تک بڑھ گئیں کوکنگ آئل نو روپے کلو مہنگا کنستر میں ایک سو پچپن روپے کا اضافہ گھی چائے مشروبات مہنگے تودپیسٹ پانچ روپے مہنگا صرف شیمپو جوتوں کی پالش بھنچن اور کیچپ بھی پہنچ سے پاہ گندوم کی پسل تیار کٹائی شروع ہونے لے چند روز پاہ کے مہت میں قرآک نے کسانوں پر بجلی گھرا دی گندوم خاریداری کے لیے کوئی پالیسی بنی نہ حدف مقرر پنجاب اسمبلی کی سپیشل کمیٹی کے اجلاس میں چشم کو شاہن کشافات کمیٹی کنوینئر بشارت راجہ کا مہکمہ قرآک پر اسحرے برہمی ایک ہفتے کے اندر احتاف مقرر کرنے اور پالیسی بنانے کی محلہ شہری واسا منسٹری سکیم سے ہاتھوں ہاتھ فائدہ اٹھانے لگے غیر قانونی وارٹو کنیکشنز کو پانونی بنانے کیلئے پچیس ہزار شہریوں کی درخواستیں پانچ ماہ میں واسا میں بڑی تبدیلی آئی ہے حامدنگی میں ایک ارب روپے کا اضافہ کیا وائس چیئرمن واسا شیخ امتیاز محمود کی پریس پریفنگ غیر قانونی کنیکشن گولڈرز کے خلاف کا روایہ کا اندیا واسا بل کیو آر کوڈ کے ذریعے جمع کرائیں واسا چیئرمن شیخ امتیاز سینی جی بینک کے نمائندگان کی ملاقات وقت نے کیو آر کوڈ سسٹم سے مطلق بریفنگ دی پنچاب یونیورسٹی میں ٹرانسپورٹ کے مسال پر ریلی نکالنے والے طلبہ پر تشدد کا معاملہ حملے میں ملاوث طلبہ کی ویڈیو فوٹیج مدد سے شناخت کر لی گئی اپتدائی طور پر باقی میں ملاوث چھے طلبہ کو شوکاز نوٹ اسٹاری کے یہ جوئے پنچاب یونیورسٹی میں تسامیہ اندرونی ملی بھگت یا کچھ اور میٹروپلیٹن کارپوریشن قبضہ واغوزار کرانے میں ناکام ہو گئی ارمبو روپے مالیت کی زمینوں پر قبضہ ماترہ کی بوجھے نشاندہی کے باوجود ایم سی ایل چوبہ سٹیٹ مینجمنٹ ساموش ٹوپٹی واغوزار کرانے کی بجائے لارڈ میر کو سب اچھا کی ریپورٹ دینے میں مگر ایل ڈی اے کی انوکھی پیسے بچاؤں مہم فنڈز موجود اجرا نہ کیا ترقیاتی کام سوست روی کا شکار ہونے لگے ذاتی وسال سے حاصل آمدن بھی خرچ نہ کی گئی آمدن کے بعد میں ایل ڈی اے کے پاس چار ارب پچپن کروڑ روپے کے فنڈز پستیا اسلاحہ درکنار پنجاب پولیس کو فنڈز کے لالے پڑ گئے پنجاب پولیس کو پانچ ارب روپے کے فنڈز کی کمی کا سامنا فنڈز فروری میں ملنا تھے ایک ماہ گزرنے کے باوجود فنڈز نہ ملے پولیس کو پیٹرولنگ، انویسٹیگیشن، سٹیشنری اور یوٹیلیٹی ویلز کے ادائیگی میں مشکلات ایڈیشنل آئی جی فنانس کئی بار پنجاب حکومت سے فنڈز فرامی کا مطالبہ کس چکے صوبائی وزیر ڈیزاسٹر منیجمنٹ خالد محمود کا پی ٹی ایم میں کے ویر ہاؤس کا دورہ لائف جیکٹس، امدادی قیموں، کمبلوں اور دیگر سامان کا جائسہ لیا ایس پی ہیڈکوارٹر سید قرار حسین کا قربان لائنس میں استبل کا دورہ گھوڑوں کے خوراک کا معاینہ کیا سینٹرل انڈکشن پولیسی پر نظر سانی کا فیصلہ میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر اینڈ میڈیکل ایڈکیشن نے چھہر اپنی کمیٹی تشکیل دے دی وائز چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ایجاز حسین سربرا ہوں گے کمیٹی دو ہفتوں میں پولیسی میں ترامیم سے متعلق سفارشات پیش کریں لاہور ہائی کوٹ میں سبزہزار پولیس مقابلہ کیس کی سمہت عدالت نے شہباز شریف کی بریت کے خلاف اپیل خارج کر دی جسٹس کاسم خان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا غواد حسن ثواد کی مشکلات میں مزید اضافہ نیپ نے آمدن سے زائد اصاصوں میں انتالیس گواہان کی فیرس تیار کر لی گواہان میں ایسی سی پی ایف بی آر پٹواری بیروکریٹس چامل وزانت خارجہ کے چیف اکاؤنٹن بھی گواہی دیں گے ٹرائل کا باقاعدہ آغاز دو اپریل سے ہوگا آج چیما کے جوڈیشل ریمانڈ میں پندرہ روز کی توسیع عدالت کا آج چیما کو پانچ شفرل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم آج چیما نے فیملی میمران کے نام بینامی جائدادے بنائی نئے پروسیکیوٹر کے اندلائے بہاورپور میں طالب ارم کے ہاتھوں پروفیسر کے قتل کا معاملہ باہتت روڈ پر پنجاب پروفیسرچ اینڈ لیکچرز ایسوسییشن کے احتجاج پروفیسر کے قتل کی مضمت قانون کے مطابق سزا کا مطالبہ کسٹمز انٹیلیجنس کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں کروڑوں روپے مالیت کا سمگل چدہ سمان قبضے میں لے لیا سمان میں ایرانی چپنے کالی مرچ چھالیا اور موبائل اسیسریز شامل سمان کوئٹہ سے لاہور کی مارکیٹس میں سپلائے کیا جاتا تھا کسانوں کو سستا اور میاری بیج کے پراہمی اولین ترجی ہے سرائی شعبے کی ترقی کو ہر صورت ممکن بنائیں گے پنجاب سیٹ کورپریشن ہیڈ آفیس میں ایڈمنیسٹریشن اینڈ پبلک ریلیشنز کی اگاہی سے متعلق تقریب بریگیٹیر ریٹائرڈ شفیق آسی کی بطور مہمانے خصوص سے شرکت کسانوں کے مسائل حل کریں گے ایم ڈی پنجاب سیٹ کورپریشن کی لیجنڈ آف مولا جھڑ کی مشکلات کم نہ ہوئی کاپی رائیٹ سیٹفیکیٹ جاری کرنے کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے پنجاب حکومت اور سنسر بود کو نوٹس جاری کر دیا چار اپریل تک جواب تک خیر ملکی حسینہ کے کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ملزمہ اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہی ملزمہ اپنی بے گناہی میں گواہ پیش نہ کر سکی کسٹم حکام نے ٹھوش شواہد پر مبنی حقائق عدالت کو پراہم کیے چونتیس سفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے پاؤنٹین ہاؤس میں ورلڈ ڈاؤن سینڈرم ڈے پر تقریب کا نکاح بیگم گوورن پنجاب بروین سرور کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بچوں کی بنائی خوبصورت پینٹنگز کو دیکھ کر خوبصراحہ بولی ورلڈ ڈاؤن سینڈرم ڈے منانے کا مقصد مرز سے آگاہی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یوم ولادت و سعادت ام اتحاد کانسل کی جشن ملاد علی ام ریلی شرکا بگیوں پر سوار گھوڑوں کا رکس تمام مسالک اور مکتبہ اپکر کے علماء کرام کی شرکت علامہ مشتاق حسین جعفری نے ریلی کی قیادت کی ناصر باق سے شروع ہونے والی ریلی الہمرا حال پہنچ کر افتتام پر سیدھیں دارالعلوم ہنیتیا لیبرٹی میں انٹر فیتھ ڈائلار فورم کے ذریعے تمام بین المزاہد امن کانفرنس سبائی وزیر انسانی حقوق اعجاز عالم کی بطور مہمان خصوصی شرکت شرکہ کی سانھیانی وزیلینڈ کی مضمت امن کے فروغ کے لئے اقدمات کرنے پر زور امن چاہتے ہیں اور امن کو فروغ دیتے ہیں چیرمن کلمہ صالح کلمہ بو ہر طرف ہولی کے رنگ چھا گئے ہندو برادری آج اپنا مذہبی تہوار ہولی جو شوق خروغ سے منا رہی ہے کرشنا مندر میں بھی ہولی کی خصوصی تقریب خاتھی نے ایک دوسرے کو رنگ لگایا بچے اور بڑے سبھی خوش مہم تیزی سے جاری سبائی وزیر بشارت راجہ نے لکھو ڈیر لینڈ فل سائٹ پر پودہ لگایا رائیوینڈ میں ڈپٹی کمیشنر سالے سید نے پودہ لگا کر مہم میں حصہ لیا زلائی حکومت اور مہمہ جنگلات نے جللو فورسٹ میں دو ہزار پانچ سو پودے لگائے عوام کو آلومگی کے مسائل سے بچانا مشن ہے ایم پی اے مصرر جمشے چیما پی اے ٹی کولونی میں بھی شجرکاری مہم ٹرکیٹر ازار علی نے پودہ لگایا بولے پاک آسٹریلیا سیریز ٹیم کے لیے والڈ کپ کی تیاری میں معبن ہوگی پنجاب یونیورسٹی میں بکھرے پشتون سکافت کے رنگ پشتون دے کی رنگا رنگ پریلی روایتی لباس پہنے طلبہ کی بھرپور شرکت ڈھول کتھاپ پر رکس نے خوب رنگ چمایا چپلی کباب اور سکافتی ملبوسات کے سٹالز پر پیرش موسیقی